تو پہلے کالر آپ لائن پر ہیں اسلام علیکم فرمائیے گا کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتو میں نیجرزی سے بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگائم ہے ہمیشہ کی طرح مجھے یہ پوچھنا تھا مجھے صاحب سے جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ دن کے اوقات کو چار حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں تو اگر وہ اپنا دن بھر کا روٹین ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بہت رہنمائی ہو جائے گی ہماری جزاعت اللہ ورکاتو بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا جی حضرت آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آپ نے دن کے چار حصوں میں اپنے دن کو تقسیم کرنے کا فرمایا تھا تو وہ کہہ رہی ہیں اگر آپ اپنا روٹین شیئر کر لیں کہ آپ کس طرح اپنا روٹین بناتے ہیں دن کا بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میری کیا روٹین ہے وہ کہتا ہے مکی کا سفر کیا سفر ہے بھئی مکی یہاں سے اڑی وہاں چلی گی وہاں سے اڑی وہاں چلی گی تو مکی کا سفر کیا سفر ہے تو روٹین تو ہو اللہ والوں کو روٹین ہو میرا کیا روٹین ہے تو بس وہ یہ چار حصے میں نے بتایا ہے تو وہ انہیں کے مطابق ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق ان حصوں کو تقسیم کر لے تو بس وہی اصل ہے اور بنیادی طور پر ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے روٹین بنائی ایسی دی ہے کہ اس کے اندر انسان جو اس پر عمل کر سکتا ہے چلانچہ پانچ وقت کی نمازیں جو دے دی ہیں پانچ وقت کی نمازیں سمجھو آپ ذکر و عبادت کا وقت پانچ وقت کی نماز پبندی سے انسان ادا کرتا ہے اسی طریقہ اگر مزید توفیق ہوتی ہے تو تحجد کی نماز بھی ادا کرے اور اشراق اور چاشت تو اب وابین کے نوافل بھی پڑھ لیا کرے تو گئے کہ یہ وہ اوقات آگئے کہ جو اوقات آپ کو ذکر و عبادت میں آپ نے دے دی ہیں اس کے علاوہ جو ہے قسم مواش کا وقت جو ہوتا ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق آپ کا آٹھ بجے جاب شروع ہوئی آٹھ سے لے کے آپ پانچ بجے اپنی جاب کے اندر ہیں تو قسم مواش کے لیے چلے گئے دکان کھول لی دکان کے اندر بیٹھے ہیں دفتر میں تو نوکنی کے لیے چلے گئے تو اس کی روٹین پوری ہو گئی آپ کی قسم مواش کی اور پھر محاسبہ نفس جو ہے راہ سونے سے پہلے جو ہے وہ محاسبہ نفس کا وقت رکھیں اس میں دن بھر کے اندر تصور تو رکھیں رکھیں لیکن راہ سونے سے پہلے پہلے آپ دن بھر کو سوچیں کہ بھئی وہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا کیسا گزرا کیسا نہیں گزرا تو وہ سارا اچھا بورا محاسبہ نفس راہ سونے سے پہلے آپ دس منٹ کے لیے اس پر غور و فکر کر لیں تو آپ کو محاسبہ نفس کا پتہ چل جائے گا اچھا کیا تو شکر کر لے بورا کیا ہے تو جناب وہ اس پر استقبار کر لے یہ ہو گیا پھر یہ ہے کہ انسان جو اپنی جائز خواہشات کے لیے وہ اس کو پورا کرے تو اس کے لیے آپ کے پاس اوقات موجود ہیں لہذا اثر سے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ انسانوں کو اپنے بیوی بچوں میں دینا چاہیے بیوی بچے نہیں ہیں تو اپنے دوست آباب میں دینا چاہیے انہوں سے بیٹھ کے چائے پی لی گپ شپ کر لی اور گھر کے اندر بچوں چھوٹے بچے ہیں ان سے کھل کود لیا تو یہ جو اثر سے مغرب تک کا وقت جو ہے یہ آپ کے جو ہے وہ جائز خواہش کا ہے باہر نکل گیا کسی میدان کے اندر جا کے کھل کود کر لیا اسی طریقے سے تو یہی ایک روٹین ہے اسی طرح کی میری کچھ روٹین ہے تو میں اسی طریقے سے کرتا ہوں کہ اثر سے مغرب تک اپنے بیوی بچوں کے اندر وقت دیتا ہوں ان کے ساتھ کیونکہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازواج متحرات کے پاس اثر سے مغرب دوران میں بیٹھ کے ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے ان کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے تو یہ وقت بچوں کے ساتھ دیتا ہوں اپنی نوازی ہیں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں یہ اثر سے مغرب تک کا وقت ان میں گزر جاتا ہے اور صبح میں جو ہے باقی نوازوں کے اوقات جم میں ایک دو گھنٹے لگاتا ہوں جم میں جا کے تاکہ اپنے صحت ہوگی تو انسان جو ہے وہ اچھے طریقے سے عبادات بھی کرے گا تو دیر دو گھنٹے جم میں سپینڈ کرتا ہوں تو ایک آپ کے جائز ایک آپ کی نیڈ ہے تو وہ انسان پوری کرتا ہے تو اس کے بعد پھر آ کے پھر میں اپنی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے دفتر مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں تو لوگ پھر آتے ہیں لوگ آ کے اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں اپنی چیزیں کرتے ہیں میں بھی اپنی جو بھی پروگرامزے وہ کرتا رہتا ہوں اور پھر ٹی وی کے پروگرامز ان کے اوقات وہ آپ کو پتا ہے ان اوقاتوں میں آپ کی جو ہے وہ ازرات کے ساتھ جو گفتگو کرنے کے لیے میں بیٹھ جاتا ہوں تو اس طرح سونے سے پہلے تو اپنے محاسبہ نفس کرتا ہوں کہ دن بھر میں کیا کھچ ماری ہے تو زیادہ کھچیں ہی آتی ہیں سارے بیکار باتی زیادہ میرے تو سارے دن میں آتی ہیں کہ بیکار ہی باتیں کی ہیں استغفار کر کے سوتا ہوں آپ لوگ اچھے کام کریں دن بر خیر کی باتیں کریں خوشیاں پھیلائیں تو یہ ہے تو یہ وہ موٹی موٹی روٹین ہے جس کے مطابق الحمدلہ کرتا ہوں اور ماشاءاللہ بلکہ ایک سموت لائف چلتی ہے اور پھر کبھی چھوٹیاں آئیں تو فیملی کے ساتھ جو گھومنے پھرنے بھی چلے گئے اور یہ بھی ایک اجائز تفریح یہ بھی سنت انبیاء کی اس کو پورا کرتا ہوں تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہے احتدال توازن کے ساتھ اسلام اور پیغمبر اسلام کی جو خوبصورتی زندگی کی تھی اس کو لے کے چلنے کی وجہ اسی طرح توفیق عطا فرمائے اور اس پہ قائم و دائم رکھیں ماشاءاللہ موسیقی